علی بی اگلا سوال ہے آج کل ینگ جنریشن میں ٹک ٹاک کے فطرے کی وجہ سے جو طفانے بدتمیزی برپا ہے خدا کے لیے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس گناہ سے بچ سکے ٹک ٹاک ہو یوٹیوب ہو فیس بک ہو وٹس ایپ ہو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں فی نفسی ہم ان کو حرام نہیں کہتے ان کے یوز پہ بات ہو سکتی ہے جیسے چھوڑی فی نفسی تو چھوڑی بیچنا خریدنا دکان پہ رکھنا اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا چھوڑی سے جانور بھی زباں ہو سکتا ہے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور بندہ بھی کاٹا جا سکتا ہے تو اس کیسے چھوڑی حرام نہیں ہوگی باقی جو لوگ کہتے ہیں نا چونکہ غالب یہ میڈیا برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کو بین کر دیں کاش ہم اسے بین کر سکتے ہوتے تو میری رائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے ہمیں اس کے آگے بند باندنا ہے تو اس طرح بند باندنا ہے کہ اس کا رخ آپ نے موڑنا ہے اسی میڈیا کو آپ پوزیٹیو قاضیز کے لیے استعمال کریں دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں کیٹاگوریکل ڈنائے کریں گے تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے اس کے آگے کوئی بند باند ہی نہیں سکتا آپ دیکھ لیں تصویر کے خلاف کتنے لوگ ہوئے تھے علاقہ ان کو تصویر کا مسئلہ ہی سمجھ نہیں تھا علماء عرب نے تو سیونٹیز میں اس کے حلالوں نے پہ فتوہ دیا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے یہ آئینے کے عکس کے اوپر قیاس ہوتی ہے نہ یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے نہ ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے میرا بھی اس کے اوپر کلی پرکارڈڈ ہے اسلامی رولنگز آباؤٹ پیکچر وہ آپ دیکھ لیں لیکن علماء کتنے سکت تھے آہستہ آہستہ تصویر پہلے حرام تھی پھر مکروہ ہوئی ایک سٹیپ نیچے پھر اس کے بعد کہتے ہیں مباہ بنالو ٹھیک نہ بنو دکھو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو سواب کا کام ہے ویڈیوز بننی چاہیے ہیں آتی نسلوں کے لیے خدمت ہے دین کی تو یہ تو بہتر ہے ادھر ہی اقتفانوہ اس سے آ گیا ہے کہ نہیں تو بہت ضروری واجب ہو گئی ہے جس مولوی کی تصویر صحیح نہ لگی اخبار میں وہ گلہ کرتا ہے آکے میڈیا کے لوگوں سے کہ مہمتے جناب تسی میریتے ہیں کہیں بانسانیوں سے میریتے ہیں تصویرہ واجب ہو چکی بھی ہے ان ساری چیزوں سے آٹھ کے واجب تک پہنچ چکی ہے تو ٹکنالوجی کا آپ ڈینائل نہیں کر سکتے ہیں باقی یہ ٹک ٹاک یہ واقعی اس وقت میرے خیال ہے موجودہ حکومت کے لیے تو بہت بڑی اسمائش مناوا ہے یعنی یہ جو کچھ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوا ہے یعنی پوری قوم میں سوچتا تھا ہماری ینگ جنریشن جب یہ ویڈیوز دیکھتی ہوگی کہ دو بچیاں یعنی شیطان کے ہتے چڑی ہیں ہماری بہنیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کیا ان سے نفرت کریں تو پوری کی پوری حکومت کو پوری کی پورے وزراء کی کابینہ اور یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر کے چلی گئی ہے وہ آج کل آپ کو پتا ہے نا وہ ہمارے جیلم کی ایک وزیر صاحب ہیں اور ایک بڑے مشہور ٹی وی اینکر ہیں ہم ان کا نام نہیں لیتے انشاءاللہ تھم نیل پہ لگا دیں گے ان کی تصویریں آپ کو پتا چل دے گا ان کے اندر اسی وجہ سے لڑائی بھی جاری ہے یہ تو ابھی آغاز ہے آگیا کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا جب وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوں گی اور وہاں جا کے یوٹیوب چینل بنائیں گی اور وہ پاکستان میں ٹرینڈنگ پہ وہ چینل جا رہا ہوگا اور ما شاءاللہ روزانہ کسی جو ہے وہ بڑے عزت دار کی مٹی پلی دوری ہوگی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ چار سال بڑے مزے کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے اور جب ہم جیسے شریف و نفس لوگ چیخ رہے تھے ٹی وی پہ بھی ایسے انکرز موجود ہیں کہ یار یہ آپ لوگ اتنے سینسٹیب مقامات پہ صرف آپ کی پولٹیکل ایفیلیشن ان لڑکیوں کے ساتھ ہے ان کو آپ ایکسس دے رہے ہیں کہ کبھی وہ جناب پرائم نیسٹر کی سیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں کبھی وہ کسی کے جہاز میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو تھا ہماری پروموشن ہو رہی ہے اور اب وہی لوگ مو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کس لیول کا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ اب پیمرہ الٹی بھی لٹک جائے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی کیا کر سکتی ہے یوٹیوب پہ تو کوئی زور نہیں ہے ان کا زیادہ زور پتا کدھر ہے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر ہے یوٹیوب ان کا کوئی زور نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے چینلز ایسے ہیں جو اردو زبان میں انہیں پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں اور بڑی غلی زبان بھی استعمال کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ یوٹیوب ان کے کہنے میں نہیں ہے یوٹیوب ان کے کہنے میں ہوتی تو نبیل اسلام سے متعلق جو گستہانہ ویڈیوز ہیں وہی ڈلیٹ کروا لیتے ہیں وہ کی نہیں کہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے اس کے آگے باندھنا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ جو بچے بچگیں ہیں ادھر وہ اس فتنے سے بچیں کہ ٹک ٹاک کے فتنے کو اس اعتبار سے وہ یہ یعنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک کا تو مجھے کہیں پہ بھی یوز اس اعتبار سے تو کوئی پوزیٹیو نظر نہیں آیا ایون اگر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کی آواز کو یوز کر کے آپ گانا آیا یا باقی ساتھی چیزیں فضول کام کر رہے ہیں البتہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر شارٹ کلپس آ جاتے ہیں جس طرح میرا بھی کسی نے چینل بنائے مجھے نہیں پتا کس نے بنائے اس پہ سیکنڈوں ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں وہ ایک پوزیٹیو وی ہے چلے ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں یہاں تک تو یوز ٹھیک ہے باقی یہ جو ایکٹنگ والا معاملہ ہے اور اس میں آپ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے وہ فاس گئے ہیں یہ تو بے حیائی کا طفان بتمیزی ہے اور اسلام کو سخت چڑھا ہے اس سے میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت پسند ہیں اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عقیدہ توحید ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز سے ازاد کر دیتا ہے ہر خوف سے ہر پریشانی سے ہر غم سے ایک اللہ کے ساتھ جوڑ جانا اور دوسرا اسلام کا سیکس ڈسپلن سیکس واقعی اتنا پورٹنٹ جذبہ تھا سورہ علمران میں آتا ہے نا پہلے نمبر پہ جو چیز گنوائی گئی ہے نا شہوات میں سے عورتوں کا فتن ہے فرائٹ ٹھیک ہی کہتا ہے نا سب سے پورٹنٹ جذبہ سیکس ہے تو اسلام نے سیکس کے بارے میں ڈسپلن بھی اتنا سخت دیا ہے سورہ تو نور سر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس ڈسپلن اسلام کا کیا ہے اے نبی مؤمن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں پہلے مردوں کا پردہ آیا ہے پھر کہاں مؤمن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں نگاہ ہی نہیں اٹھانی ٹک ٹاک ہی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ والے کام کیے جائیں اور پھر لطرہ نے سورة نور کے اندر کمال کی آیات ہیں اسی کونٹیکسٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے انیس ان اللہذین یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں کے اندر اہل ایمان کے اندر مومنین اور مومنات میں فہاشی پھیل جائے لہم عذاب العلیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں دنیا میں بھی دیکھ لیں نا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں پوچھتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی پرشان ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ چیئرمن نیب کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی لوگ کہتے ہیں جی بعد میں کیس کا کیا بنا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا سر وہ جو اس پہ تلوان لٹکی بھی ہے نا روزانہ اس کی جو گھر میں کلاس ہوتی ہوگی نا اس کی بیوی اور بچیوں کی طرف سے وہ جو سزا ہے نا عدالت کی سزا سے بہت چھوٹی ہے کیونکہ بغیرت سے بغیرت انسان بھی ہو نا فیملی لائف تو اس کی بھی ہوتی ہے نا وہاں تو غیرت مندی ہوتا ہے نا تو یہ جو وزیر ہیں ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں ہم گھر والوں کو آپ جواب کیسے دیں تو سر گھر والوں کو بتائیں نا جو کچھ آپ نے بویا تھا آپ کاٹیں اب تو یہ دنیا میں جو اللہ نے کہنا ہے دنیا میں بھی عذاب ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی کی اتنا بڑا فتن ہے میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتن ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس ازمائش سے نہیں گزرے صحابہ اکرام جب گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہوں گے ان کو ان کے پاس کوئی موبائل فون تھے بے حیائی کا فتنہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے زمانے میں کہ تال کی ازمائش ان پہ آئی ہے بہت بڑے لیول پہ لیکن بے حیائی کے حوالے سے جو آج امت ازمائی جاری ہے اتنی بڑی ازمائش کبھی بھی نہیں آئی ہے اللہ نے ہر زمانے کے لیے نئی ازمائش رکھی ہوئی ہے جو اس ازمائش سے بچ گیا وہ بچ گیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا تم پر فضلنا ہو وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ تو اس کو فلن دی بلینکس کر دی ہے تو تم میں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا تھا اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اس کا کونٹیکس تو سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا تھا اس میں ہے لیکن یہ جنرل آیات ہیں يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی گمرائی کے راستے ہمیشہ جمع کے سیگے میں آتے ہیں ہدایت کا راستہ ایک ہے اہدن الصراط المستقیم وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو شیطان کے راستوں پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا تو شیطان تو بے شک یہی اسے حکم دے گا نا کہ وہ بے حیائی کرے وَالْمُنْکر اور گناہ کے کام کرے وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُم اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو وَرَحْمَتُو اور اس کی رحمت مَا زَكَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَبَدَاتُ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پاک ہو سکے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دے گا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہے گا کہ بے یعی عام ہو گناہ کے کام عام ہو اس کے اوپر تمہیں ابھارے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حیاء والا انصر باقی رہے اور یہ اس کی آپ مارڈن فارم دیکھ لیں اور نبیل اسلام کی احادیث اگر میں فلبدی بیان کروں نصر میں ایک گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں میں نے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے غدے بسر نگاہوں کو نیچے رکھنے سے متعلق درجنوہ حدیث بیان کی اور ون سکسٹی ون بی عورتوں کے پردے سے لیٹڈ عورتوں سے متعلق سارے حکامات اس میں کور کی ہیں اور سیکس کی اوپر ایک میرا مسئلہ نمبر ون ففٹی فائیو ہے سیکس سے لیٹڈ جتنی بھی چیزیں میں نے ایک ہی لیکچر ریکارڈ کروا کے اس چپٹر کو کلوز کر دیا تھا کیونکہ میرے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ بار بار اس طرح کے مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے بھی میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مرد و عورت بہن بھائی بیٹھ کے مل کے اس کو ویڈیو نہ دیکھیں عورتیں عورتوں میں دیکھیں اور مرد مردوں میں کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو کمبائنڈ گیدرنگ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھیں وان ففٹی فائیو مسئلہ آپ کو شوہ کو تو دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی بیوی ہے ام سلامہ ان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ان کے پاس ایک مخنص ہیجڑا آیا اور وہ ان کے بھائی کو کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انقریب تائف فتح ہوگا نا تو میں تمہیں تائف کی ایک عورت دکھاؤں گا جب وہ جاتی ہے تو اس کے پیٹھ پہ چار بل پڑتے ہیں اور جب پڑتی ہے تو آٹھ بل کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو بڑا پسان کرتے تھے اس کی بدقسمتی کہ نبیل اسلام اسی وقت آگے آپ نے یہ بات سن لی یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو آپ علیہ السلام نے ام سلمہ سے کہا کہ یہ مخنص بھی تم لوگوں کے پاس نہ آیا کریں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں حالانکہ مخنص کا عورتوں سے پردہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی وہ ولی ہیسی نہیں ہوتی ہے لیکن نبیل اسلام نے ایسے مخنص کو بھی جو بے حیائی پر مبنی باتیں کرتا ہے اپنی بیویوں کے پاس آنے سے روک دیا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ ایسی عورتیں جو بی بی سی لندن منی ہوتی ہیں اپنے محلے میں پہلے ایک عورت کے گھر گئی وہاں سے کچھ خبر لی پھر دوسری کے گھر پھر تیسری کے گھر ایسی عورتوں کو مجبورن اگر گھر میں گھسانا بھی پڑے نا اپنی بیویوں کا بچیوں کا ماں بہنوں کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ کروائیں یہ ایک ایک خبر جا کے باہر لیگ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بے آیائی پھیلتی ہے تو ان عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس مخنص کو آنے سے منع کر دی جب اس کی آپ نے گفتگو سنی ہے آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دی ہے تو یہ احادیث نبی علیہ السلام کے ایک مزاج کو بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام سیکس ڈسپلن کے بارے میں کتنے سٹرکٹ ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو ناماہرم عورتوں کے تو کسی نے ارز کیا کہ حضور دیور آپ ارمائے دیور تو موت ہے کتنے سخت الفاظ ہیں ظاہر ہے وہ دیور کے ساتھ اگر بابی کا فریکنس ہوگی تو زیادہ تر لوگ تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو اس کو ماں بیٹے کا رشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ وہ بیٹے ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ماں بیٹوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ بھی تو میڈیا میں آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کتنا پہلے فرما دیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے دیور موت ہے یعنی دیور بھی ہو تو آپ نے فریکنس کی کسی لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ظاہر ہے ایک گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو پھر چہرے کا پردہ تو عورت کیلئے پوسیبل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ دوسرے گھروں میں شفٹ ہو جائے وہاں پھر نگاہوں کا ہی پردہ ہوگا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں سیکس ڈسیبلن میں اسلام نے بہت سختی فرمائی ہے بخاری مسلم میں درجوں احادیث ہیں ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبیل اسلام فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک لحاب میں نہ سوئے کوئی مرد دوسرے کے ساتھ نہ سوئے اب دیکھیں اس چیز کو بھی نبیل اسلام نے منع فرمایا اور آج آپ دیکھ لیں کہ مطلب کس قسم کی چیزیں جو دیکھی نہ سنی اب پبلیکل سامنے آ رہی ہیں اگر اسلام کے سیکس ڈسیبلن کو فالو کیا گیا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام سے پوچھا گیا اگر اچانک غیر محرم پہ نظر پڑھ جائے تو آپ نے فرمایا کہ فوراں ہٹا لو کار چھوڑ کے نہ ہو کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے ایک نظر ہی جی کار چھوڑ کے آو اینج نہیں پہلی نظر کا مطلب یوں دیکھنا نہیں ہے پہلی نظر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ کوئی غیر محرم آ گیا تو وہاں چاہے نظر پڑی یا نہیں پڑی آپ کی پہلی نظر ہو گئی اب آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور ظاہر ہے میں اس حوالے سے کئی بار سوچتا ہوں جو دکاندار طبقہ ہے ایسا دکاندار طبقہ جن کی ڈریک ڈیلنگ عورتوں کے ساتھ ہے ان کے لیے مشکل ازمائش ہے اور ہمارے پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا باقی جگہوں میں پنجاب میں تو عورتیں اپنے وہ سارے جا کے کپڑے والے دکاندار کو سناتی ہیں اور وہ بھی بچارے سنتے رہتے ہیں کیا کریں وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں اب گاہ کی ماری ٹوٹتی ہے تو بیٹھ کے وہ سٹورییں سنتے ہیں حالانکہ تنگ بھی آ جاتے ہیں ظاہر ہے کتنے دن مدھا کوئی سٹوری سن سکتا ہے اور وہ گھر کسی سے گلہ شکمہ نہیں کریں گی باہر جا کے غصہ نکالیں گی ایسی عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ اگر بعض وقت ایسی بات بھی نکل جاتی ہے کہ اس محلے میں رہنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے نبیل اسلام نے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر اٹھا لو اللہ طرح نے یہی اس حوالے سے حکم دیا پھر نبیل اسلام فرمایا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ پاکیزہ محبت ہے ہمیں کئی لوگوں نے فون کیا ہے کہ میں بڑی پاکیزہ محبت لے کے چل رہا ہوں ہاتھ نہیں لگایا ان کے لئے یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگانا پاکیزہ محبت ہے غیر مرد و عورت کا آپس میں ملنا جلنا یہ خود ہی جو ہے وہ نجاست ہے اس طرح کی محبت میاں بیوی کیا نبیل اسلام کی حدیث ہے ترمزی میں تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں تو میاں بیوی کی محبت ہے اور یہ بھی جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد جب میاں بیوی بنتے ہیں پھر نالی وہاں نکل جاندی ہے چونکہ یہ سب کچھ جو ہے نا ان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ صرف ہاتھی کی دم ہوتی ہے اس کے پیچھے جو اتنا بڑا ہاتھی لگے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ لب میریج نو لب دی بھیر دیو پھر کتے گئے ہیں ختم اگر اسلام کے سیکس ڈسیپلن کو فالو کیا جائے تو ان سارے فتنوں سے امت بچ سکتی ہے جو میں چیزیں آپ کو ہائلائٹ کر رہا ہوں جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں حدیث ہے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ محمونہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ عبداللہ ابن مقتوم صحابی آئے نابینہ تھے نبی علیہ السلام فرمایا پردہ کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینہ ہے آپ نے فرمایا تم تو نابینہ نہیں ہو آئے 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 سر یہ مزاج ہے یہاں کہتے ہیں چہرے کا پتنی پردہ ہے اچھا پھر کس چیز پردہ ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث عفق جو اممہ عائشہ کے اوپر تومت لگی تھی اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اممہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آئیت پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا جب وہ یعنی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹ گیا تو اس کا مطلب ہے آئیت پردہ کے بعد نہیں دیکھتے تھے اس کی پھر وہ پاک چھوڑتے ہیں جی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ امہات المومنین کے لیے چہرے کا بھی پردہ ہے باقی کر لیں تو اچھا ہے نہ کریں تو کوئی حج نہیں ہے تو سر اگر امہات المومنین امت کے لیے رول مارڈل نہیں ہے تو پھر کون سی عورتیں سورہ العزام میں اے نبی کی بیویوں اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم رول مارڈل ہو تو جو رول مارڈل ہے انہی کے پیشے چلنا ہے نا کہ ان سے ایک ہاتھ آگے نکلنا ہے ہم نے تو اٹ لیسٹ ان کو فالو تو کرنا چاہیے تھوڑی سی آپ اپنی اکل استعمال کریں تو آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے نبیل اسلام کی صحیح مسلم میں ادیس ہے میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ تمہارے لیے نہیں چھوڑا فتنہ پنجابی والا نہیں یعنی ازمائش اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ازمائے گا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ادیس ہے جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گرنٹی دیتا ہوں پھر بخاری مسلم میں ادیس ہے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہو یعنی وہ فیننشلی سپورٹ یعنی اس کے پاس اتنی تڑ ہو کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے تو نکاح کر لو کیونکہ نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نگاہوں کو نیچہ کرتا ہے اور اگر نکاح نہ کر سکو تو روزے رکھ کے اپنی شاوت کو تھنڈا کرو روزے کے تصور سیسا کوئی تھنڈا ہو جاتا ہے ظاہر ہے رمضان شریف میں تو پھر بھی آپ روزے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ایک محول بنا ہوا ہوتا ہے ورنہ عام دنوں میں گرمیوں کے روزے رکھنے پڑ جائیں نفلی روزے کبھی کبار یہ جو رکھنے پڑ جاتے ہیں کوئی نوداس محرم کا روزہ آ گیا تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ روزہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کی اکل ٹھکانے آ جاتی ہے اس لیے نویل اسلام نے اس کی ترقیب دلائی ہے کہ نکاح کوئی افورڈ سے مراد فیننشل ہے باقی تو ظاہر ہے شاوت کو تھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کمپیٹنسی موجود ہے لیکن وہ فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہا گیا کہ تم روزے رکھ لو تو شادی جو کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنی چاہیے اس کے بغیر آپ پاکیزہ رہنا آپ کے لیے مشکل ہے اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد جا کے تو اپنے ماں باپ سے لٹنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو سٹیبل بھی کریں کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہونے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر فیننشلی معاملات نہ چل رہے ہوں تو پھر دو خاندانوں کی جب جدائی ہوتی ہے تو دشمنی ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں تک باہ جاتی ہے اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنا چاہیے الموجب القبیر طبرانی کے اندر ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یعنی اس کا جو عذاب ہے نا وہ وہ تکلیف وہ کم ہے اس سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہونے والی ہے جو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے مسرد آمد میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے کبھی بیعت کیلئے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا پردے میں ہی زمانی کلامی بیعت والا معاملہ کی ہے اور یہاں پہ دین کے نام کے اوپر ہاتھ کیا گلے مل رہے ہیں پیر حضرات سر آپ آئے دن ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں کس کس قسم کی ویڈیوز ہیں بندہ اور سب کچھ دین کے نام کے اوپر ہو رہا ہے دین کے نام کے اوپر اور محران ہوں کہ یہ ان عورتوں کی مت کام آری جاتی ہے اور اس سے بڑھ کے ان کے خامدوں کی ان کے گھار والوں کی مت کام آری جاتی ہے آپ نے جیلم شہر میں دیکھ لیں یہ شکر ہے اللہ نے شکر کیا یہ دربار اجڑا ہے جہاں پہ جتنی عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہاں کے غسل کرتی تھی وہ تو ظاہرہ وہ سارے عباش قسم کے نوجوان وہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اب ذرا آپ امیجن کریں کہ اب یہ سلسلہ اور ویڈیوز کس طرح نیٹ پر چڑھنی شروع ہوگی آئے دن آپ دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز اس قسم کی لیک ہوتی ہیں تو کتنی لڑکیاں جو خودکشیاں کر لیتی ہیں اس کا سبب تو یہی بن رہا ہوتا ہے بات تو وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے وہ ٹک ٹاک ہی چال رہا ہوتا ہے ایک ہی سمکہ تو اس طرح کے فطروں کی وجہ سے پھر کیا کچھ ریزلٹ آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں باقی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں تو صحیح مسلم میں عدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بال بچوں کو کھانا کھلانا اس کے موں میں لکمہ رکھنا بھی بیوی کے صدقہ ہے حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ نے کہا باقی ساری بات تو سمجھ آگئی ہے یہ بیویوں سے تعلق یہ کیسے صدقہ اور نیکی ہے تو آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لئے حلال نہ ہوتا تو تمہیں گناہ ملے گا صحابہ نے کہا ملے گا تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا دہیں کہاں تک بات آئیے صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا مطا ہے اور دنیا کا سب سے بہترین مطا برتنے کی چیز نیک بیوی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اس کی دولت کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو اچھا دل میں خواہش ساروں کی ہوتی دینداری کی جو سب سے زیادہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کالوجیز اور یونیورسٹیز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا لفنڈر نوجوان بدنگائی کرنے کے لیے ان کو بھی اگر پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے پردہ کرنا چاہیے تو قرآن میں تو ہے پھر بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں آپ جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے خود بھی تو وہ بنے نا اور یہ جو چونکہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ڈسکیشن ہو رہی ہے میری ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک کے اوپر حالانکہ وہ میرا لیکچر تھا مسئلہ ون سکسٹی ون بی عورتوں کے پردے سے لیٹیوڈ اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اسی پہ میں اس سوال کو کنکرور کرتا ہوں صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور وہ مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل سیون ون نائن فور اور مشکات میں اس کا نمبر ہے تھری فائیو ٹو فور سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا جہنم کی آپ علیہ السلام کو سارے مناظر دکھائے گئے لیکن دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا اتنا خطرناک عذاب ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ عذاب دکھایا بھی نہیں گیا ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے یعنی اس سے مراد وہ حکمران ہیں جو اپنی ریایہ کے اوپر ظلم کرتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ بدترین چرواہہ وہ ہے جو ظالم حکمران ہے اور اگر انصاف نہیں کرے گا ایسے پہ جنت حرام ہوگی بڑا خطرناک مہنم ہے اور وہ عورتیں دوسرا گروہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی اوریاں ہوں گی اتنا چست لباس کہ گویاں ننگی ہیں جسم کی حید واضح یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنی اسلامی بہنوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کے ماں باپ یعنی انٹرلیکچولی تو فوت ہی ہو چکے ہیں آپ سمجھ لیں اگر ان میں عقل ہوتی تو ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں لباس پہن کر بھی اوریاں ہوں گی ننگی دکھائی دیں گی مائل کرنے والیاں یعنی اپنے اس عمل سے وہ چاہیں گی کہ مرد ہمیں دیکھیں وہ تو جناب جامعہ ترمزی میں ابودعود میں نسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس نیت سے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں تو وہ زانیہ ہے زنا کیے بغیر بھی زانیہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے علیہ عزباللہ تعالی مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے یہ آج کل بھی کئی عورتیں ہیں نا جو جھوڑا انہوں نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اور اوپر ہجاب لیا ہوتا ہے یہ پتری کیا تماشا شروع کیا ہوا انہوں نے اور یعنی وہ اپنے بالوں سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے اونٹوں کی کوہان نکلی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے جھوڑے کی کوہان نکالی ہوتی ہے یہ حرام ہے یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی پھر بھی یہ لوگ خوشبو نہیں پا سکیں گے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں جو کچھ یہ کرتی ہیں اور یہ یاد رکھئے گا ان عورتوں کو تو جو عذاب ہونا ہے جو ان کے اوپر نگے بان منائے گئے ہیں وہ بھی مجرم ہے ماں باپ ان کے خاند اتنی ان کو ازادی دیوی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کی عورتیں تو یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کے آگے بند باندنے کے لیے ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کروائیں اور لوگوں کو بتائیں اور نوجوانوں سے میں کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی ساری توجہ تعلیم کی طرف کریں جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت ان ساری فتنوں سے بچیں تو تب آپ کسی کامیابی کا کوئی زینہ تیہ کر پائیں گے ورنہ یہ اس میں تو اولے جاتے ہیں لوگ اور اس میں میں ساتھ کہتا ہوں کہ تعلیم کے دوران اپنا مذہبی جو شغف ہے وہ ضرور رکھیں اچھا ماحول اور میں اکثر آپ کو پتا ہے میں ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کالوجیز میں یونیورسٹیز میں ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی شکل میں ایک نعمت موجود ہے ان لوگ کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ آپ کی کمپنی اچھی ہو ورنہ بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں بری مجالس کی وجہ سے اور بڑے بڑے گندی فیملی کے لوگ نیک اور پریزگار بن جاتے ہیں اچھی مجالس کی وجہ سے تو ایسی مجالس کو اڈاپٹ کریں کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں تاکہ آپ کی تعلیم بھی چلے اور ایسے ہی لوگ پھر بعد میں یعنی اپنے ماں باپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سرخوری والا معاملہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جزاکہ اللہ